تائی فائٹ کے مطلق میں آج آپ کو بتا دوں یہ بہت ہی اہم بیماری ہے اس کو ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے تائی فائٹ ایک ایسی بیماری ہے جس کے زہر بعض دفعہ فالج کے اثرات پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور تائی فائٹ کا مارا ہوا اضلا پھر کبھی ٹھیک ہوتا نہیں دیکھا گیا وہ اس کو کل کر دیتا ہے اور جو چیز مر جائے ہا وہ جنوبی حصہ ہی ہو وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ اللہ تعالی نے ری جنریشن کا اور انتظام کیا ہو اس کو دھکیل کر نئی زندگی پیدا ہو اور وہ اس کی جگہ آ جائے یہ الگ بات ہے لیکن آسابی نظام جس کو ہم نروس سسٹم کے غالب انتظام ہے نروس سسٹم کہتے ہیں اس کے متعلق ایلو پیس اس بات پر متفق ہیں کہ نرو ایک دفعہ مر جائے تو پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی کوئی صورت ہی نہیں ہے یہ ٹائی فائٹ نروس کو کل کرتا ہے بہت سے فالج پیدا کرنے والے مادے ایسے ہیں جو اوزلات پر حملہ کرتے ہیں یعنی مسکلر نظام کو کمزور کرتے ہیں یا اور بعض خرابیوں پیدا کرتے ہیں جس سے فالج ہو جاتا ہے مثلا بلڈ پیشر کا دباؤ بہت بڑھ گیا وقتی طور پر بعض اسے معوف ہو گیا یہ سارے فالج جو ہیں یہ نسبتاً بہت زیادہ آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر ٹائی فائٹ کے فالج اور اس کے ساتھ ہی فولیوں کی بیماری سے بھی جو مرض پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج بھی بہت مشکل ہے لیکن میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ٹائی فائٹ کا اگر صحیح علاج ٹائی فائٹ ہونے کے بہت بات بھی کیا جائے تو اگر کوئی زندگی کی رمک باقی ہے تو وہاں سے پھر زندگی دفاع شروع کر دیتی ہے اور رفتہ رفتہ اثرات مٹ جاتے ہیں پولیوں میں بھی میں نے یہی بات دیکھی ہے ٹائی فائٹ کی ایک مریضہ کا میں بتاتا ہوں وہ بھی تاجیب انگیز ہے مگر خوزہ اللہ کے نظام حیرت انگیز ہے اسی لئے میں اس کو روحانی بھی کہتا ہوں ایک سرگوزے کے گاؤں کی کوئی تیس چونتیس سال کی عورت بے ساکھی ہاتھ میں لیے ہوئے چل کے میں جب راج کی اگتہ تھا اپنے گھر برامدے میں میں نے ایک طرف وہ ارماری لگائی تھی اور شام کا وقت میں مریض دیکھتا تھا وہ آئی بچاری کسے ایک ساتھ اس سے بچی تھی میں نے کہا کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی سال پہلے یہ جب چھوٹی تھی ٹائی فائٹ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ٹانگ سوکنے شروع ہو گئی اور اس نے پھر پانچہ اتار کے اٹھا کے دکھایا اتنی سی رہ گئی تھی وہاں سے انگلیوں میں آ جائے اور دوسری ٹانگ ٹھیک اور باقی اوپر والحصہ بھی پورے پھوکا نہیں تھا تو دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی ہے اور اب میں بجائے بے ساکھی کے بغیر نہیں چل سکتی تو اس کو میں نے جو دوا دی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو میں نے دوا دی سلفر ٹو ہنڈرڈ اور رس ٹاکس ٹو ہنڈرڈ اب یہ وہ دوائیں ہیں جو میں آپ کو نسخوں میں بتاؤں گا جو میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑی ہوئی کہ یہ نسخہ ملنا چاہیے بلکہ کتاب سے ان کا مزاج سمجھا ہے اور جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتی دوایں پھر مجبورا مجھے اپنی طرف سے دواوں کا مزاج سمجھ کے کچھ کمی نیشن بنانے پڑے اب رس ٹاکس عام طور پر جلدی بیماریوں کی دوا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ فالج کی مرض میں غیر معمولی اثر دکھاتی ہے گیرے فالج اور لمبے اثرات میں بھی یہ کام دکھاتی ہے اور سلفر بھی بہت گہری ہے اس لیمے میں میں آپ کو بتاؤں کیوں مجھے ان دونوں کا خیال خاص طور پر آئے سلفر کا تو ان کا کہیں نہ کہیں کونوں میں لکھا وہ ملتا بھی ہے فالج کے اثر کا لیکن میری توجہ زیادہ تر اس وقت سے گئی تھی کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے لکھا ہے کہ جو مجھے روحانی ذریعے سے خوراں نے بعض باتیں بتائی ہیں جو آئندہ آتباہ کے لیے غیر معمولی روشنی کا سامان کریں گی اور بنی نوانسان کے فائدے ہیں ان میں یہ بتایا تھا کہ اندرونی جسم کے عزلات پر جو بیماری حملہ کرتی ہے اگر کسی طرح اسے جلد پر پھینک دیا جائے تو اندرونی عزل بچ جاتا ہے یہ میرے زماغ پر اس کا ایسا اثر تھا کہ میں نے بہت سارے ایسے نئے علاج معلوم کیے اسی اصول کے اوپر کیونکہ رسٹاکس جلد کی بیماری پیدا کرنے میں بہت نمائع ہے اور اندر ازلات پر بھی حملہ کرتی ہے تو مجھے خیال ہے کہ وہ بیماریاں جن کا جلد پر اثر ہوتا ہو اور گہرہ اندر اثر پڑتا ہو ان میں سلفر اور رسٹاکس اور اس سے ملتی جلتی دمائیں مفید ہونی چاہیے اب ٹائفائٹ میں اور اس کے اثرات میں مجھے اس لیے خیال پیدا ہوا کہ ٹائفائٹ جب آخر اپنے منتحا کو پہنچتا ہے اور پھر چھوڑنے لگتا ہے تو جسم پر وہ موکوں کی طرح باریک باریک دھاگے دھاگے سے وہ ابراتے ہیں اور وہ جب نکلائیں تو اس کا مطلب ہے ٹائفائٹ نے دم توڑ دیا اب جو گند تھا وہ باہر آ گیا اگر جلد پر ظاہر نہ ہو تو پھر یہ کسی نہ کسی طرح اندر دبا رہتا ہے اس خیال سے مجھے اس کی طرح سوجہ پیدا ہوئی باہر اس پر میں نے ازمایا اس کو میں نے سلفر ٹو ہنڈرڈ رس ٹاکس ٹو ہنڈرڈ اس وقت میں زیادہ احتیاط کیا کرتا تھا اور وقفہ لمبا کرتا تھا اب تو میں بہت بہت دفعہ جلدی بھی دے دیتا ہوں میں نے کہا ہفتے میں ایک دفعہ یہ ایک دفعہ وہ کھاتی چلی جاؤں اور اس حصے کو جسم کو جو چھوٹا سا رہ گیا ہے اس کی پرمائش کرتی رہو تاکہ خیال سے نہ مجھے بتاؤ کہ میں اچھیل ہو رہی ہوں اگر یہ حصہ بڑھنا شروع ہو گیا تو پھر یقین کرنا کہ تم اللہ کی فلسٹی ہو اس کے بعد وہ گاؤں کی عورت تھی چلی گئی دوائی میں نے کہا لے جاؤ کٹھی جس نہیں چاہیے وہ چھے مہینے کے لیے لے گئی چھے مہینے کے بعد آئی بساکی ہاتھ میں نہیں تھی چل کر برامدے میں آئی ہے اور مجھے اس نے کہا کہ دیکھ لیں بساکی چھوٹ گئی ہے اور میں نے کہا وہ ناپ کے دیکھا تھا کہتی ہاں میں رکھا وہ بچاری کے بس وہ بقیدہ پیمانہ تو کوئی نہیں تھا دھاگے رکھے ہوئے تھے پہلا دھاگہ یہ ہے اور دوسرا دھاگہ یہ ہے اور تیسرا دھاگہ یہ ہے ہر دھاگہ بات کا لمبا ہو رہا تھا اور اس نے کہا دیکھ لیں کتنا فرق پڑ گئے پھر دکھایا وہاں کی پیرے سے بہت موٹی ہو گئی تھی تو ٹائ فائٹ کو ہلکہ نہیں سمجھنے چاہیے یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے اور اگر دماغ پر حملہ کرے پھر اس کا کوئی علاج مجھے علم معلوم نہیں ابھی تک نہ کوئی سلفر نے کام کیا ہے نہ رسٹوکس نے ہو سکتا ہے کوئی دعا ہو اللہ کے علم میں ہوگی ہمیں ابھی یہ معلوم نہیں اس کے پاگل بنائے ہوئے پھر پاگل ہی رہتے ہیں بجالے اس لیے ٹائ فائٹ کو بہت احتیاط سے ٹریٹ کرنا چاہیے